دوستو اگر آپ اپنی جی میل آئی ڈی یعنی کی جی میل آئی ڈی کا نام اور اس کے پاسورڈ دونوں بھول چکے ہیں اور ابھی آپ اپنی اس جی میل آئی ڈی کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہیلپ بھول ہونے والا آپ کے لئے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشت تک ضرور دیکھیں دوستو ہمیں اس سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ جی میل آئی ڈی بنانے کے بعد اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں جس کے قارن وہ اپنی جی میل آئی ڈی اور اس کے پاسورڈ دونوں بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ریکور نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بہت ہی آسانی سے اپنی جی میل آئی ڈی اور اس کے پاسورڈ اپنے پورے جی میل اکاؤنٹ کو واپس ریکو کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی تھوڑی بہت بھی ہلپ ہوتی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل کے ویڈیو فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنی جی میل آئی ڈی اور اس کے پاسورڈ کیسے ریکوور کر شکتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنی جی میل آئی ڈی کا نام کیسے ریکوور کر شکتے ہیں ہم کیسے پتا کر شکتے ہیں کہ ہماری جی میل آئی ڈی کا نام کیا تھا اوکے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو accounts.google کی 웹 سائٹ پر جانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو accounts.google کی ویف سائٹ پر جانا ہے accounts.google.com یہ ویف سائٹ ٹھیک سے دیکھ لیجئے آپ نہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپٹی میں مل جائے گا تو آپ ڈائریکٹ کلک کر کے بھی اس ویف سائٹ پر جا سکتے ہیں تو یہاں پر تکی کی یہ ویف سائٹ کچھ اس طرح سے اپن ہو جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے تو سے ریکاور کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے پاسورڈ بھی ریکاور کر لیں گے تو اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور ابھی بتا دینا سا ہوں گا کہ ہماری جی میل آئی ڈی اور اس کے پاسورڈ دونوں کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کے پاس اس موبائل نمبر کا ہونا بہت جارہ ضروری ہے جس موبائل نمبر سے آپ نے اپنی اس جی میل آئی ڈی کو بنایا تھا اگر آپ کے پاس ابھی وہ موبائل نمبر نہیں ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو یہیں پر بند کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ موبائل نمبر ہے ابھی بھی تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو اس ویڈیو کو لاشتک دیکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی جی میل آئیڈی کا نام ریکاور کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جیسے آپ اس ویف سائٹ کو اپن کریں گے تو آپ کو ای میل آئیڈی ڈالنے کے لئے یہاں پر بولا جائے گا لیکن ہمیں تو اپنی جی میل آئیڈی یار نہیں ہے جی میل آئیڈی کا نام تو ہمیں جو ہے فورگیٹ ای میل پر کلک کرنا یہاں پر تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں گا ایسا فیچ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو وہ موبائل نمبر ڈالنے ہوں گے جس موبائل نمبر سے آپ نے اپنی جی میل آئیڈی بنائی تھی تو میں یہاں پر اپنے موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں جس سے میں نے اپنا کاؤنٹ بنائی تھا تو میں نے یہاں پر اپنے موبائل نمبر ڈال دی ہیں آپ پر ڈال دیں اس کے بعد نیکسٹ کا یہ جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو پرسٹ نیم اور لاشٹ نیم ڈالنا ہوگا آپ نے جب جی میل آئیڈی بنائی تھی اس ٹائم آپ نے پرسٹ نیم اور لاشٹ نیم میں جو بھی ڈالا تھا وہ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے تو میں یہاں پہ اپنا فیسٹ نیم اور لاشنیم لگا دیتا ہوں تو میں نے اپنا فیسٹ اور لاشنیم یہاں پہ لگا دیا ہے آپ لگا دیں اس کے بعد نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیں ابھی دیکھیں گیٹ ویریپکیشن کورڈ ابھی گوگل جو ہے آپ کے جو ریجسٹر موبائل نمر ہے جو ابھی آپ نے موبائل نمر ڈال لے ہیں یا جس موبائل نمر سے آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ بنایا تھا بعد آپ کی جو جی میل آئی ڈی ہے وہ ریکوور ہو جائے گی تو میں سینڈ بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پر جیسے ہم سینڈ بٹن پہ کلک کریں گے تو میرے پاس وہ میسیج آ جائے گا تو یہ دیکھیں میسیج آ چکا ہے میں کوڈ دیکھ کے بڑھ دیتا ہوں یہاں پہ تو میں نے یہ کوڈ ڈال دی ہیں آپ بھی میسیج والا اوٹی پی ہے جو کوڈ ہے وہ ڈال دیں اس کے بعد نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیں جیسے ہم نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہماری جو جی میل آئی ڈی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو جی میل آئی ڈی ہے وہ آ چکی ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کسی کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں اپنی اس جی میل آئی ڈی کا نام ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پیوچر میں یاد رہے اور سیپ رہے آپ کی جی میل آئی ڈی تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کی جی میل آئی ڈی ہے وہ تب بھی ریکوور ہو چکی ہے جی میل آئی ڈی کا نام ابھی ہمیں اس کے پاسورڈ بھی ریکوور کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو ابھی یہی پر آپ کو کلک کرنا ہے اس جی میل آئی ڈی پہ آپ کلک کر دیجئے گا یہاں پر تو اس کے بعد دیکھیں گا آپ کو یہاں پر پاسورڈ ڈالنے کے لئے بولا جائے گا تو ہمیں تو پاسورڈ یاد ہے نہیں تو آپ کو دیکھیں نیچے اپسن ایک ملے گا forget password کا تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو کئی طریقے ملیں گے کہ آپ جو ہے آپ کو بہت سارے طریقے مل جائیں گے اپنے account کو recover کرنے کے یا password reset کرنے کے یہاں پہ دیکھیں بول رہا ہے enter the last password آپ کو جو بھی last password یاد ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں next پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو try another way پہ click کر دیجئے try another way پہ click کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے کہ پھر سے آ رہا ہے کہ ایک verification code بھیجیں گے ہیں آپ کے registered mobile number پہ آپ نے جس mobile number سے اپنا gmail account بنایا تھا اس پر ایک otp آئے گا ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جب gmail id کا نام recover کیا تھا تب آئے تھا بلکل ویسے ہی تو یہاں پر دیکھیں دو طریقے ہیں آپ کھول کے دوارہ بھی otp پراپ کر سکتے ہیں اور text کے دوارہ بھی میں text پہ click کر دیتا ہوں text پہ جب ہم click کریں گے تو ہمارے پاس ایک message آئے گا اس میں code ہوگا یہ دیکھیں آگیا message تو میں دیکھ کے یہاں پہ fill کر دیتا ہوں تو میں نے یہ otp ہے code وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کو next پہ click کر دینا ہے میں next پہ click کر دیتا ہوں تو ابھی دیکھیں ہمیں جو ہے اپنے gmail account کے password پھر سے set کرنے کا option یہاں پہ مل گیا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی ایک نیا password بنا سکتے ہیں اپنے gmail account کیلئے ایک ایسا password بنائیں جو کہ آپ کو future میں یاد رہے آپ کبھی بھولے نہ تو آپ کوئی بھی password یہاں پر لگا سکتے ہیں میں پھلال جو ہے ایک password اپنے حساب سے یہاں پر ڈال دیتا ہوں اوپر والے میں password ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے والے میں بھی same password ڈالنے ہیں تو میں نے جو ہے نیا password ابھی ڈال دیا ہے یہاں پر یاد رکھیں آپ کو دونوں میں same password ڈالنا ہے نیا password ڈالنا ہے جو آپ کو یاد رہے اس کے بعد آپ کو change password پہ کلک کر دینا ہے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں بعد جب ہم change password پہ کلک کر دیں گے تو جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ پوری طرح سے recover ہو جائے گا ہماری جو جی میل آئی ڈی اور password دونوں کے دونوں recover ہو جائیں گے ابھی آپ کہیں پر بھی اپنی جی میل آئی ڈی اور جو یہ نئے والے password ہے وہ ڈال کر لوگن کر شکتے ہیں آپ کے آئی ڈی لوگن ہو جائے گی کوئی problem آئے تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو please like اور share ضرور کریں اگر آپ چینل پہ پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کرنا بالکل بھی نہ بولیں thank you